اب صدارتی خطبے کے لیے تشریف لاتے ہیں نہائیتی محترم پروفیسر ڈاکٹر اسد زمان صاحب ما شاء اللہ جو کہ پائیڈ کے وائز چانسل رہے اور بہت علمی شخصیت ہیں تشریف لا رہے ہیں پروفیسر ڈاکٹر اسد زمان صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم نحو دہو نسلی اللہ رسول اللہ کریم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے تو بات یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کے تجربوں سے سیکھتا ہے اور میرے زندگی کے تجربے بھی بہت منفرد رہے ہیں تو اللہ تعالی نے مجھے ایسی چیزیں ایک ایسے تشریف دیئے جو اس کا تذکرہ یہاں پہ ہوا نہیں ہے تو اس کو سمجھانے کے لئے میں نے سمجھا کہ مناسب ہوگا کہ میں اپنے بارے میں کچھ بت لاؤں کہ میں تو بہت ہی زیادہ مغرب زدہ مسلمان تھا ہے یعنی ایک مغرب زدگی ہوتی ہے اور ایک بہت زیادہ مغرب زدگی ہوتی ہے تو میں اس صف میں تھا اور میں امریکہ میں تھا اور مہا کی اعلیٰ ترین یونیورسٹیز میں پڑھا رہا تھا اور کوئی ارادہ نہیں تھا کہ واپس بھی لوٹنگا اور مغربی لباس بھی بہنتا تھا پھر یہ تبلیغ والا سے ملاقات ہوئی تو مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ ایمان جس کی یہ لوگ بات کرتے ہیں وہ میرے پاس نہیں ہے یعنی اس کے بہت ادنا سی مثال یہ ہے کہ ایک ساتھی آیا تھا جو جس کے بارے میں میرے دل میں وہ پیدا ہوا کہ از ہی کہ یہ کون شخص ہے گاؤں سے اٹھ کے آ گیا اور مجھے دین سمجھا رہا ہے مگر جب اس نے بات کی کسی حدیث کی جس میں اس نے فرشتوں کا تذکرہ کی کہ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو فرشتے آرے ہو جاتے ہیں تو اس کے دل میں اتنا ایمان کی صفت تھی کہ فرشتے حاضر ہیں کہ میں نے بھی نگاہ اٹھا کے دیکھا کہ شاید مجھے بھی نظر آجیں تو اس سے مجھے پتا چلا کہ وہ ایمان کی کیفیت جو دل میں ہے وہ عقل سے حاصل نہیں ہوتی تو بہرہ اس کے بعد پھر کافی وقت لگایا چار مہینے سات مہینے وغیرہ تو ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا میرے ذہن میں کہ اللہ تعالی نے یہ ایمان نصیب کیا اور تبلیغ والوں کے ذریعے سے یہ بات بھی سمجھائی کہ ایمان مقدم ہے عقل پہ مگر اللہ تعالی نے قرآن میں لکھایا کہ تو یہ آیت میں پڑھتا تھا اور میں اچمبے میں پڑھ جاتا تھا کیونکہ جو میری نگاہ دکھلاتی تھی اور جو میری عقل مجھے بتاتی تھی کہ نور تو سارے کے سارے نور سے یہاں مراد واضح ہے کہ یہ علم کی بات ہو رہی ہے علم دوسارہ ان کے پاس ہے اور مسلمان جہاں وہ تاریکی میں ہیں تو یہ بالکل ہی قرآن سے ٹکراتا ہے اب یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ کچھ ہے سمجھ میں جانے والی بات نہیں ہے میں نے بہت اس کے بارے میں اللہ تعالی سے دعا مانگی مسلسل کئی سالوں تک کیس بے رہنمائی کرے چنانچہ بہت سالوں کے بعد آہستہ آہستہ یغدہ کھلا کے تو اصل مار کا میدان علم کا ہے اور ہم میدان جنگ میں تو شکست کھا گئے مگر اس کی کوئی اہمیت نہیں جو اصل شکست ہے وہ ہمیں میدان علم میں ہوئے ایک ہزار سال تک مسلمانوں کا کا بول والا تھا ساری دنیا میں عروج تھا اس لیے نہیں کہ ہمارے پاس سب سے زیادہ حکومت تھی اس لیے کہ ہمارے پاس سب سے زیادہ علم تھا جب بغداد کی لائبری جلائے گئی تو اس میں لاکھوں کتابیں جلائے گئیں وہاں پہ ہمارا جو اس کو کہتے ہیں ہارڈ ڈسک وہ خراب ہو گیا خیر یعنی بہت سارا علم لاؤس ہو گیا اس کا اور یہ جو مغرب کی دار کیجز اس کو کہتے ہیں یہ کیسا ختم ہوئی یہ انہوں نے چھپا دیا ہے مگر تاریخ میں واضح ہے کہ یہ سپین میں ہمارے پاس الاندلس میں لاکھوں کتابیں جو ہیں وہ ترجمہ کر کے انگریزی میں لے گئے آئے وہ وہاں سے ان کی تاریخی ختم ہوئی اور وہ علم آیا اور یہ جو کاتھلک اور پروٹیسٹنٹ کے فرقے بنے یہ اسی وجہ سے بنے کہ یہ علم کی جہیں روشنی جہیں وہ اس کی تاب نہیں لاسکے چنانچہ کیاتھلکس نے انکوزیشن شروع کیا اور اس علم کو دبانے کی کوشش کی اس کی وجہ سے ایک اور دھڑا بن گیا پھر کیا آپ اس میں لڑائیاں ہوئیں اتنی لڑائیاں سخت ہوئیں شدید کہ انہیں نے دین کو ترک کر دیا تو بہرحال مسئلہ یہ یہ کہ یہ جو علم کی روشنی جو اللہ تعالی نے چودہ سال سال پہلے اتاری تھی وہ اسی روشنی نے یورپ کو بھی منور کیا کسی نے کسی درجے میں بلکہ اس میں بہت ساری تاریخیاں بھی شامل ہوگی اب مگر بہرحال اگر جو بات ہم لوگوں کو سکھلائی جاتی ہے یونیورسٹیز میں ہوئے ہی ہے کہ اب سارا کا سارا علم مغرب کے پاس ہے مسلمان کے پاس کوئی علم ہے ہی نہیں جو بھی بچہ ساری عالم اسلام میں یونیورسٹی میں چار سال لگاتا ہے تو وہ چاروں نہ چار اسی نتیجے پہنچے گا کہ قرآن کا علم جو ہے اب متروک ہو چکا ہے کیونکہ وہ چار سال میں صرف اہل مغرب کی کتاب میں پڑھتا ہے اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس دنیا میں کام آنے والے علم صرف مغرب والوں کے پاس ہے اور یہ پچھلے تین سال سال میں وضع ہوا ہے اور اس کا قرآن حدیث سے کوئی تعلق نہیں اور یہ معاشیات میرا مضمون ہے اس میں بھی یہی بات ہے کہ جو بات سکھلائی جارہی ہے ٹیکس بکس میں اس کا ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں تو اب یہ بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ آج کل کی دنیا میں ٹھیک ہے ہم اس کو بچا سکتے ہیں کہ ہاں ہمارا دین جو ہے وہ آخرت کی کامیابی دیتا ہے اور یہ دنیاوی علوم جو ہے وہ ہمیں دنیا کی کامیابی دیں گے مگر یہ کوئی معقول حل نہیں ہے اس مسئلے کا کیونکہ جب یہ علم اللہ تعالیٰ نے دیا تھا سب سے پہلے تو یہ بات ہے یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا علم ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ شروع کہاں سے ہوتی ہے وہی کہ اقرأ بے اسم ربک اللہ زی خلق اور علم الانسان معلم یعلم اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک ایسا علم دیا ہے جو اس کے پاس موجود نہیں تھا اور اس علم کی تاثیر ہم دیکھتے ہیں کیفیت دیکھتے ہیں کہ وہ دنیا کی سب سے پست ترین قوم تھی آپ یعنی تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں وہاں رومنز تھے چین تھے اور فارسی تھے یہ سب ایڈوانس سیولیزیشن تھے ہمارے عرب بددو سب سے پسترین تھے اور یہ علم نے ان کو دنیا کا سردار بنا دیا وہ بھی چند سالوں میں زیادہ دیر نہیں لگی تو یہ علم کیسی یعنی حیرت انگیز علم ہے اور ہم لوگ یہ مجلسہ میں آخر بیٹھے کیوں ہیں ہمارے پاس اگر یہ علم ہے تو پھر ہمیں اس کو استعمال کرنے ہمیں یہ سوچنے کی تھوڑی ضرورت ہوگی اللہ تعالیٰ کا علم جس کے پاس ہے وہ پھر وہ اس میں اپنا دماغ کیوں لڑائے گا کہ مسئلہ کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے اسے ہمیں کتاب ہمیں جا کے پڑھ لیں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ دین کامل ہے اور ہر زمانے کے لیے ہماری رہنمائی کے لیے کافی ہے اب بڑی حیرت کی بات ہے کہ یہ دین نہ صرف یہ کہ اس وقت بکار ہو گیا ہے کوئی کسی کے کام کا نہیں چار سال ہم پڑھتے ہیں ساری دنیا میں لوگ پڑھ رہے ہیں اور مسلمان بھی پڑھ رہے ہیں اور کافر بھی پڑھ رہے ہیں ساری دنیا میں یونیورسٹیز میں قرآن کا کوئی تذکرہ ہے نہیں اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قرآن کا علم آج کی دنیا کے لیے فرسود ہے ناقابل عمل ہے اس کا دنیا کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے ٹھیک ہے آپ جنت جانا چاہتے ہیں آپ قرآن پڑھ لیں مگر دنیا کی زندگی میں آپ کو کوئی کام نہیں آئے گا تو یہ کیسے ہوا کہ ایک ہزار سال تک اس علم نے مسلمانوں کو دنیا کا سردار بنا دیا اور اب یہی علم آج بکار ہے تو اس معمے کے بارے میں میں دعا مانگتا رہا اور مشتہ رہا تو اب آخر کار مجھے یہ بات سمجھ میں ہے آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ عنہ کوئی ایسا نہیں ہوا موقع کے اچانک مجھے بات سمجھ میں آگئی بلکہ اس وقت امت ایک ایسے مرحلے سے گزر رہی ہے جو پہلے تو میں نے سمجھا کہ جو پہلے کبھی نہیں گزر رہی کہ ہم لوگ شکست خورتا ہے یعنی ایک ہزار سال تک ہم فاتح تھے غالب تھے دوسری قومیں ہمارے نیچے رہتی تھیں اور ابن خلدون نے اپنی تاریخ میں لکھایا کہ جب قوم جب ہمارے فتح فتح مفتو ہوتی ہے تو وہ ہمارے طریقے سے ہماری نقل کرتی ہے ہمارے لباس اختیار کر لیتی ہے ہمارا کھانا اختیار کر لیتی ہے ہمارے بولچیک طریقہ اختیار کرتی ہے آج ہم لوگوں نے چونکہ ہم لوگ مغلوب ہو گئے تو ہم وہ کر رہے ہیں جو پہلے دوسری قومیں کیا کرتی تھیں ہم جو ہم ان کی نقالی کر رہے ہیں ہر طرح سے تو جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم لوگ ذہنی طور پر غلام بن گئے ہیں اور جو ایک پیشینگوئی تھی احادیث میں کہ دین اجنبی بن کر آیا تھا اور اجنبی بن جائے گا تو ایسا ہی آج ہے اصل اگر ہمارے پاس یہ دین ہوتا تو پھر ہم یہ مجلس کی ضرورت نہیں ہوتی ہم میدان کارزار میں ہوتے مگر جو شکست ہوئی ہے نا وہ کہ علمی میدان میں شکست کھانا یہ مسلمان کو زیب نہیں دیتا اس لیے کہ جس شخص کے پاس اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے اس کو کسی بھی علمی میدان میں شکست نہیں کھانی چاہیے ورنہ یہ تو پھر ہمارے یعنی اللہ تعالیٰ کے کلام کی فوقیت باقی سارے انسانی علوم پر ایسی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کے خود فوقیت ہے ساری مخلوق پر تو اب کیا ہوا ماجرہ کیا ہوا کہ یہ علم جو ہے وہ آج کی دنیا میں بظاہر کوئی بھی ویلیو کوئی بھی اس کی قدر نہیں اب اس کی ایک تفصیل ہے اور میں مختصرا بتلاتا ہوں کہ اچھا تو کرنے کا کام کیا ہے کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ اس علم کو پھر سے یعنی دکھلا کے دیا ہے ہمیں میدان میں اتر کے دکھلانا ہے کہ یہ آج بھی اتنا ہی قیمتی ہے جتنا چودہ سا سال پہلے تھا اور اس کے لیے ہمیں ایک حدیث میں آیا اس طرح سے کچھ روایت میں آیا کہ ایک پہلوان آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کہا کہ میں تمہاری بات بات نہیں سنتا تم مجھے کشتی میں لڑا دو گئے بلکت ہی یعنی غیر معقول بات ہے اس کی کوئی مگر خیر رسول اللہ نے یہ ٹھیک ہے قبول لے تو انہوں نے اس کو میدان میں اترا اور پچھار دیا وہ ہے پہلوان حیران ہو گیا کہ میں تو یعنی بڑا پہلوان ہوں اس نے کہا نہیں یہ کچھ گڑ بڑ ہوئی ہے میں نہیں مانتا یہ کوہر بار ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری بار اس کو پچھار دیا پھر تیسری بار پچھار دیا تو اس نے کلمہ پڑھ لیا آج ہمارے بھی یہی ضرورت ہے کہ ہم ایکانومسٹ کو ان کے اپنے میدان میں پچھار دیں ان کے کیمسٹ کو بائیالیجسٹ کو فیزیسٹ کو ان کے اپنے اپنے میدانوں میں پچھار دیں جیسا کہ ہزار سال تک مسلمانوں نے کیا ہر علم میں وہ سردار تھے کوئی اور ان کا مقابل نہیں تھا اب ہم نے یہ اس کے ایک تاریخ ہے کہ کیوں ہم نے پیچھے ہٹ گئے باقی علوم ہمارے سارے مدرسوں میں سارے علوم ساتھ پڑھائے جاتے تھے اس میں وہ جو لفظ زہریلا سیکلرزم وہ ہم نے بھی قبول کر لیا ہے سیکلرزم کا اصل مطلب یہ ہے کہ دین کا ایک دائرہ ہے جو محدود ہے اور دنیا کے ایک دائرہ ہے جو محدود ہے یہ پوری ایک تاریخ ہے کہ کیسے یہ ہوا کہ یعنی پہلے جو یہ ایکنامکس معاشیات ہے یہ مورل فلسفی تھا یعنی اخلاقیات کی ایک شعبہ تھا اور ظاہری بات ہے کہ یعنی اخلاق کی بات ہے کہ یعنی غریبوں کے ساتھ کیسے سلک کرنا ہے اور امیروں کو غرور نہیں کرنا چاہیے اپنی دولت پر یہ ساری اخلاقیات کی باتیں ہیں جو معاشیات کے معاشیات اس کا ایک شعبہ تھا پھر اور ایڈمز میں تو جو ہے وہ پروفیسر آف مورل فلسفی تھا مگر آہستہ آہستہ انہوں نے مورالٹی کو ایکنامکس سے نکال دیا اور معاشیات کو کہا کہ یہ مضمون کا دین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے یہ بہت بڑی غلطی ہے اور غلط فہمی ہے اور جو موجودہ معاشیات ہے وہ وہ بس مسئلہ ہمارے یہ نہیں ہے کہ یہ ان کے علوم بہت اچھے ہیں بلکہ حقیقت یہی ہے کہ جو اللہ کا علم ہے وہ اس کی بنیاد پہ ہم اگر کھڑے ہو کے ایک اور معاشیات وضع کریں تو وہ جو اس وقت ساری دنیا میں چل رہی ہے اس سے بہت زیادہ بہتر ہوگی مگر جو اصل مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے مغربی علوم کے سامنے سجدہ کر رکھا ہے اور اس میں برائیہ اور خامیہ نظر ہی نہیں آتی ہیں یہ ایک پوری دور ہے اسلامی معاشیات کا جس میں لوگوں نے یہ کام کیا کہ کہا کہ جو مغربی معاشیات ہیں اس کو ہم تسلیم کر لیتے ہیں اور اس میں تھوڑی سی پیوندکاری کر کے اس کو اسلامی کر دیتے ہیں اور یہ پوری ایک سکیم بنی اصل میں یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ مغربی علوم جو ہیں وہ زیادہ آگے زیادہ وقت رکھتے ہیں قرآنی علوم سے یہ بہت سارے لوگوں کو سمجھ میں آئے اور چنانچہ انہوں نے اس کا حل یہ نکالا کہ اسلامائزیشن آف نالج ہونا چاہیے اور اسلامائزیشن آف نالج کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہ مغربی علوم کو لیں اور ان پر پیوندکاری کر کے اس میں سے جو باتیں اسلام سے مخالف ہیں اس کو کٹ دیں اور جو اسلام کی باتیں ہیں جو اس میں شامل نہیں اس کو شامل کر دیں اور اس طرح سے اس کو اسلامائز کر لیں تو جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو علوم ہیں اس میں سے پہلے تو ہم اس کو دو حصوں میں بات لیں ایک فیزیکل سائنسز ہیں اور ایک سوشل سائنسز ہیں تو فیزیکل سائنسز کو اس وقت زیر بحث لانا نہیں ہے وہ اس کی اپنی الگ نویت ہے اس میں بھی بہت ساری خرابیاں ہیں مگر ہم اس کو کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے تسلیم کر لیتے ہیں کہ وہ ہم سے آگے ہیں اور وہ بہت اچھے علوم ہیں اس کو ہم زیر بحث اس وقت نہیں لاتے وہ کہتے ہیں کہ دجال آئے گا تو اس کی ایک آنکھ بڑی تیز ہوگی اور ایک آنکھ سے اندھا ہوگا اس وقت ہم وہ دوسری آنکھ کی بات کرتے ہیں جو سوشل سائنسز ہے سوشل سائنسز کس چیز کو کہتے ہیں سوشل سائنسز کہتے ہیں معاشرے کی کی تشکیل کیسے کی جاتی ہے تو اب معاشرے کی تشکیل کیسے کی جاتی ہے یہ سوشل سائنسز بنا کیسے سوشل سائنسز ہی کی اندر پالٹیکس ایکنامکس اور بہت سارے اور شعبے آتے ہیں انسانی علوم کے تو سائیکالوجی اہم ہے تو یہ بنا کیسے سوشل سائنسز تو یہ اصل ہوا یہ کہ جب میں نے کہا کہ جب علم کی روشنی یورپ میں داخل بھی مسلمانوں کی کتابوں کی ذریعہ سے تو وہ پھوٹ پڑ گئی یورپ میں کیونکہ تقریباً سو سال عربی رائج رہی وہاں پہ یعنی یورپ عربی کتابیں چلتی تھیں یہ عربی کتابوں کا عربی کتابوں کا ترجمہ وہاں کی یونیورسٹیز میں چلتا تھا وہاں کے بڑے بڑے جو علماء تھے وہ عربی سیکھا کرتے تھے مگر پھر آہستہ آہستہ انہوں نے سب چیز کو اپنی زبان میں ترجمہ کر لیا اور اب اس کو بھول بھی دیا اور اپنی تاریخ سے اس کو مٹا بھی دیا اور یہ خاص طور پر لکھا ہوا ہے یعنی کیاتھلک چرچ نے بازابتہ ایک فرمان جاری کیا کہ کوئی بھی شخص اپنی کتابوں میں اپنے کلاس میں اسلام کا تذکرہ نہیں کرے اسلام کی کسی مفکر سے کوئی بات نہ لے اگر اس کو لینے کی مجبوری ہو تو وہ کسی عیسائی سے منصوب کر دے تو یہ ہوا تو بہرحال ہوا یہ کہ ان کے دھڑے بن گئے اور ان کے آپس میں شدید لڑائیاں ہوئیں کیاتھلکس میں اور پروٹیسٹنس نے دراصل علم کیونکہ کیاتھلکس اسے بلکل انکار کر رہے تھے ایک اور دھڑا تھا جس نے کہا اس کو قبول کر لینا چاہیے اور اس سے ہمیں بہت فائدہ ہو کر ہوا پروٹیسٹنس نے بہت ساری مسلمانوں کی چیزیں لیں اور اس سے سیکھا اور وہ آگے بڑے مگر وہ کیاتھلکس سے ان کی پھر لڑائی ہوئے بہت خون رینج زنگے ہوئے فساد ہوا جس کی وجہ سے دین کا دخل نہیں ہونا چاہیے کیوں اس لئے کہ ان کے تجربے سے ثابت ہو گیا تھا کہ دین صرف آپس میں جنگے کرواتا ہے دو صدی تک آپس میں بڑی خون ریز سخت ایسی جنگے ہوئیں کہ لاکھوں کڑوڑوں زندگی ازائیں ہوئیں اور سب کی ہر خاندان میں کوئی پروٹسٹنٹ کو پیتھلک تو ہر گھر میں اس کا اثر پہنچا انہیں کہا دین کو پرائیوٹ ہونی چاہیے ہر آدمی اپنے دین پہ چلے کسی دوسرے سے اس کا آپس مل ٹکرا نہ ہو اور معاشرے کی بنیاد دینی بنیاد نہیں ہو سکتی کیونکہ دین لڑائے گا ہمیں اور ہوتا دونوں نے آپس میں اگری کیا کہ معاشرے کی بنیاد کسی اور چیز پہ قائم کرنی چنانچہ یہ سوشل سائنس وضع ہوا اور اس کی بنیاد ہی دین کا انکار ہے چنانچہ ایک کتاب ہے ٹانی کی جس کہ چار منٹ ہے تو میں معاملے کو لبیٹ ہوں تو اب یہ سوشل سے اور ہمارے پاس اپنا دین ہے ہمارے پاس اپنے اصول ہیں معاشرت کے اور یہ نہیں ہے کہ ہم زیرو سے شروع کریں گے ہمارے پاس ہزار سال کا تجربہ ہے اور اپنی معاشرت ہے تو ہمیں اسلامی معاشرت علوم وضع کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو میدان ملا کے ان کو پچھاڑنے کی ضرورت ہے کہ اسلامی سائیکالوجی ہم لائیں اور یہ سب ہو چکا ہے ہو رہا ہے اسلامی سائیکالوجی آئی جس میں ہم کہتے ہیں کہ انسان کے اندر روح ہے اور عقل ہے اور نفس ہے اور ایک چوتھا شبہ ہے تو یہ صوفی سائیکالوجی کہلاتا ہے اور امام غزالی کی کتابوں سے لیا جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں جو ہیں اور ان کو استعمال کر کے جو فرائیڈین سائیکالوجی ہیں اس کو بودھا اور غلط ثابت کر سکتے ہیں تو اسی طرح سے ہمیں سارے جو ان کے معاشرتی علوم ہیں سب بلکل ہی بیکار ہیں تو یہ جو بات کہتے ہیں نا یہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے پاس تھا علم معاشرت کا معیشت کا ایڈم سویتھ نے بہت ساری عقلمندی کی باتیں کی تھی مگر آہستہ آہستہ یہ علم ضائع ہو گیا اور یہ جو موجودہ معاشرتی علوم ہیں یہ سب اندھیرہ ہے دیکھنے میں لگتا ہے کہ بہت شاندار ہے اور چمکدار ہے مگر اندر سے کچھ معاشرت کی تجزیہ اور اس کو چلانے کا طریقہ نکالنے کی ضرورت ہے اس میں بہت کچھ کام ہو چکا ہے اور بہت کام کی ضرورت ہے کامل میں دو چیز ہیں ایک نقص سپاک تو یہ ہمارے دین کامل بھی نہیں ہے اس میں بہت سی چیزیں ہیں جو چھوڑ دی گئی تھیں یسے کہ بینک اور سود جو ہے وہ بھی اس میں تو پرابلم ہے کہ سود ہی کی وجہ سے دنیا چلتی ہے یہ اہل مغرب کا دعویٰ ہے سود کی بنیاد سے بہت فائدے ہوتے ہیں تو ہمیں بھی سود کا کوئی وہ چاہیے متبادل سود کا متبادل پیدا کر دیں تو وہ بھی شریعت کے ساتھ اس کو ہارمونائز کر دیں تو یہ مسئلہ ہے کہ ہم نے اس کا ہمارے پاس ہے صحیح یعنی ایک تو ہے ناقلی حل یعنی مغرب کے اداروں کو لے کر ان میں پیوند کاری کر کے اس کو اسلامائز کیا جائے اور ایک ہے کہ اسلامی بنیادوں پر ادارہ بنایا جائے جو ان سے کوئی مشابہت ہی نہیں رکھتا ہمارے پاس دراصل جو مسئلہ ہے جو بنیادی یہاں پہ ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کے پاس اگر ضرورت سے زائد پیسہ ہو تو اس سے کیا کرنا چاہیے تو ان کے ہاں اس مسئلے کا حل ہے انہوں نے کہا کہ زندگی کا مقصد ہے عیاشی اور پیسے کی حوص اور پیسے کو جمع کرنا اور یہ عیسائیت کے خلاف تھا اور یہ پوری کتاب ہے کہ کیسے یہ تبدیلی آئی یورپ میں مگر بہرحال انہوں نے جب پیسے کو جمع کرنے کو مطلوب بنایا تو پھر انہوں نے اس کے لئے بینک بنائے جس میں پیسہ جمع کیا جاتا ہے اب ہمارے پاس مسئلہ یہ یعنی جو اسلامی بینک ہوئے کہتا ہے مسئلہ جمع کرتے تو لو مگر اس کو حلال طریقہ سے کرو اور جو اصل اسلامی طریقہ ہے وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ عنہ کے پاس لوگ آئے کہ ہمارے پاس ضرورت زیادی پیسہ ہے تو کیا کرنا ہے اس سے تم وقف بنا لو اور آخرت تک ثواب کما تو ہمارے جو اصلی اسلامی اس طریقہ کار ہے اور ہزار سال کی اسلامی تاریخ میں ہمارے پاس وقفی ہوتے تھے جب مسلمان کے پاس ضرورت سے زیادہ پیسہ ہوتا تو اس سے آخرت خریدت ہوتا مگر کیونکہ کافر ہیں انہوں نے طریقہ نکالا کہ آخرت تو ہے ہی نہیں اس دولت سے ہمیں دنیا خرید نہیں ہے تو یہ اصل مسئلہ ہے اور اس کا حل میں نے کہا ہے کہ امام غزالی نے یہ کیا کہ انہوں نے سب سے پہلے لکھی تحافت الفلاصفہ تین قدم ہیں امام غزالی کے طریقے میں حل کے تو ہمیں اس وقت تحافت المعاشی تحافت پولیٹیکل سائنس اور تحافت سائیکالوجی اور یہ ساری چیزیں لکھنی ہیں اور اس پہ کافی کام ہو چکا ہے ایسا نہیں ہے کہ اس میں ہم لوگ بلینک پہ ہیں مگر یہ ہے کہ اس کو اٹھانا ہے سب سے پہلی بات تو انہیں منقض من بہتر ہے ان کے آئنسٹائن سے بھی بہتر ہے اور ان کے نیوٹن سے بھی بہتر ہے اور ان کے سیمول سے بہتر ہے ہمیں اس کے ہوتے ہوئے ان کی کوئی حاجت نہیں اس کے بغیر ہم بہت کچھ اب مسئلہ اللہ تعالی نے کہا حکم ہے کہ امت کا دفاع کرو اگر دشمن حملہ کرے تو اس سے امت دفاع نہیں ہوگا آج کل ہم ان کو ہوای جہاز سکھلانے سکھائیں گے اور بم گرانے سکھلائیں گے اور بیچ میں وہ فصیل بناتے تھے اور قلعہ بناتے تھے اب وہ متروک ہو چکا ہے اس طرح سے جیسے زمانہ بلتا ہے اب بھوکوں کو کھانے کھلانے کا حکم ہے تو یہ کیسے پورا کرنا ہے پرانے زمانے میں اس کے اور طریقے تھے آج ہمیں لیٹسٹ ٹیکنالوجی ایگریکلچر کی سیکھنی ہوگی کہ ہائیڈرپونکس میں کیسے کرتے ہیں یہ حکم کا اطلاق اس زمانے میں کیسے کرنا ہے یہ ہم نے تقریبا دو سو سو سال سے ترک کیا ہوا اب ہم امام ابو حنیفہ نے اپنے زمانے میں جو ان کے مسائل تھے ان کو کیسے حل کیا یہ تو ہم جانتے ہیں اگر امام حنیفہ اگر آج ہوتے تو وہ کیا کہتے یہ ہم نہیں جانتے اور دین جو ہے وہ یعنی وقت کی ضروریت کے مطابق وہ بدلتا رہتا ہے دین کے احکام تو سیم رہتے مگر اس کو استعمال کیسے کرنا ہے وہ بدلتا رہتا ہے زمانے کی ضروریت کے مطابق اور ہمارے ہاں بھی ہزار سال تک لوگ کتابیں لکھتے رہے اور نئے مسئلے آتے رہے ان کے نئے حل ہوتے رہے مگر ابھی جو پچھلے ڈیڑھ سو سال سے ہمارے علماء نے دنیا کے جدید مسائل سے انگیج ہی نہیں کیا اس کی وجہ سے میں آخری بات کہا کہ ختم کرتا ہوں بڑھ گیا ٹائم کہ مثلا ابھی بیسمی صدی میں پیسہ میں تین بڑے بڑے فرق ہیں یعنی ورلڈ وار ون سے پہلے گولڈ یورپین پاورز میں بہت ساری آپس میں جنگوں کی وجہ سے گولڈ ختم ہو گیا تو گولڈ سٹینڈرڈ جو ہے وہ ترک ہو گیا اور مگر یہ ورلڈ وار ورل 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 گئی کہ گولڈ سٹینڈرڈ کی تو اب امکان ہی نہیں رہا تو پھر ایک ڈالر سٹینڈرڈ آیا جو کہ بریٹن ووڈز کانفرنس میں جس کے سارے قوانین لکھے گئے اور اس کے بعد پھر اس میں یہ ہوا کہ سب ممالک جو وہ ڈالر لیا کریں گے ڈالر دی رگولیشن آیا جس شید آیا